بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرہ لی صدری ویسر لی امری و احلو لقدتم مل لسانی یفقہو قولی آج کی رات شبہ نیمہ شابان اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے بے انتہا فضیلت ہے جیسے کہ میں نے بتایا آج کی رات میں غسل کرنے کا بے انتہا ثواب ہے آج کی رات میں اور عامال کے ساتھ سلوات پڑھنے کا استقفار کرنے کا اور مومنی کی نصرت کرنے کا بے انتہا ثواب ہے کہ جس کے لیے روایات میں بہت زیادہ تقید وارد ہوئی ہے لیکن تین عمل میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں جو نارمالی معمولاً بیان نہیں کیا جاتے یا کتب میں کم زہر دیکھنے میں آتے ہیں اور وہ ایسے عمل ہیں کہ اگر کوئی انسان کر لے تو اس کی زندگی میں ایک بہت بڑی خوشخبری اور خوشحالی آ سکتی ہے ان عامال کے ساتھ جو فقط تو فقط اس رات میں کیے جاتے ہیں یعنی پورا سال آپ اس عمل کو نہیں کر سکتے مگر اس رات میں وہ آپ عمل انجام دے سکتے ہیں عمل بہت اہم ہے تین عمل ہیں تینوں کا میں ایک ایک کر کے آپ کو بیان کروں گا اور جب عمل کریں تو مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں پروردیار علم آپ سب کی حجات کو پورا فرمائیں دار السلام جلد نمبر تین صفحہ نمبر چودہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ شبہ نیمہ شاوان پاک و طیب و طاہر لباس پہن کے جب نمازہ عشاء سے فارغ ہو تو دو رکت پڑھیں پہلی رکت میں الحمد کے بعد تین آیتیں سورہ بقرہ کی پہلی تین آیتیں اور اس کے بعد آیت القرسی کی تلاوت کریں اور آخری سورہ بقرہ کی تین آیتیں پڑھیں دوسری رکت میں الحمد اور سورہ قلعوذ بن فلق اور قلعوذ بن ناس یہ پڑھنی ہے سات مرتبہ اور سات مرتبہ سورہ قلعوذ بن ناس پڑھنی ہے اور اس کے بعد سلام دے کے نماز کو ختم کرنا ہے اس کے بعد آپ فرماتے ہیں چار رکت نماز پڑھنی ہے پہلی رکت میں الحمد کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے دوسری رکت میں الحمد کے بعد سورہ حامیم دخان کی تلاوت کرنی ہے تیسی رکت میں الحمد کے بعد عامیم سجدہ کی تلاوت کرنی ہے چوتھی رکت میں سورہ الحمد کے بعد تبارک اللہ دی بیدی ہی الملک سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے اور اس کے بعد یہ چار رکت نماز جو ہے آپ نے پڑھنی ہے یہ جب اس نماز سے آپ فارغ ہو جائیں پھر فرمایا کہ سو رکت نماز مزید آج کی رات میں ہے توجہ سے سو رکت نماز بڑی اہم نماز ہے وہ یہ کہ ہر رکت میں الحمد کے بعد دس مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے اور نماز کو سو رکھت نماز کو مکمل کرنا ہے چونکہ جاگنے کی رات ہے تو جتنی قصر سے عبادت ہو سکے اتنا بہتر ہے یہ ہے پہلا عمل آپ فرماتے ہیں کہ اس کی اللہ یا تین دنیا کی حاجتیں یا تین آخرت کی حاجتیں پوری کرے اور اگر ان عامال کرنے کے بعد اگر کوئی دعا کرے اور اللہ سے چاہے کہ مجھ سے اس کی ملاقات ہو تو وہ خواب میں میری زیارت سے مشرف ہوگا جو جو سرکار سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں سرکار کی زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے نبی اور رحمہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو یہ عجیب اور عظیم اور کمال کامل ہے کہ جو آج کی رات کے لیے ہے اگر کوئی کرے گا تو وہ سرکار کی زیارت سے مشرف ہوگا اور تین حاجتیں جو مردی اہم ترین وہ مانگ لے پروردیگار عالم اس کی حاجات کو پورا کرے اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد وآجل فرج